خان صاحب کو کل پیغام مل گیا تھا کہ ہمارے جو مامو ہیں جعوید زمان خان ان کا جب کل انتقال ہوئے پرسوں تو وہ بہت ہی دکھی تھے اور پرانی باتیں جعوید زمان کی یاد کر رہے تھے اپنے بچپن کی اور بقائدہ انہوں نے آج لکھوایا آپ کو میسیج پورا لکھوایا جعوید زمان کے کہ میرا بچپن جعوید زمان کے ساتھ سارا بچپن کولے جانے سے پہلے ہمیں جعوید زمان کی پیزنس میں تھا آج انہوں نے ان کو میسیج لکھوا دیئے ان کا انہوں نے افسوس کیا اور شاہ محمود قریشی نے کورٹ میں جعوید زمان کے لیے دعا کروائی فاتحہ کی اور عمران خان نے اس میں حصہ لیا اس کے علاوہ آج انہوں نے بڑا ایک پیغام بھیجا ہے کہ یہ جو سازش ہوئی تھی پاکستان میں وہ اصل میں ووٹرز کے خلاف ہوئی تھی دوگوں کو آگاہ کیا تھا کہ آپ کے خلاف سازش ہو رہی ہے حکومت گرانے کا مطلب یہ ہے ووٹر کا جنہوں نے منٹیٹ جن کو دیئے ان کو ہٹانے کا مطلب ہے یہ سازش ووٹرز کے خلاف کی گئی ہے اور اگر یہ بہت بڑا جرم ہے تو خان صاحب کہتے ہیں کہ اس ملک میں یہ جرم جس کو آپ کہہ رہے ہیں یہ ہماری ہر پرائم منسٹر کی ڈیوٹی ہونی چاہیے کہ اگر ملک میں سازش ہو جنہوں نے منٹیٹ دے کر پھیج ہے ان کو بتایا جائے کہ ان کے خلاف سازش ہو رہی ہے آج دیفنس کی طرف سے کوئی چھے متفرک درخواستیں جو ہے وہ بھوک کی گئی تھی ایک جو تھی وہ آرٹیکل ٹین اے کے حوالے سے تھی جو کہ وہ آلریڈی اسلامباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر چکے ہیں اور وہ سب جو ڈیس ہے کچھ اپنیکیشن ان کی جو تھی کہ وہ کچھ گواہوں کو دوبارہ اگزیمن کرنا چاہ رہے تھے کہ ہماری وجودگی میں اگزیمن ہو حالانکہ اس میں لائی یہ کہتا ہے کہ اگزیمنیشن ان جیپ جو ہے وہ ملزمان کی موجودگی میں ریکارڈ ہو سکتی ہے اور اس پہ جیرہ بات بھی ہو سکتی ہے تیسری اپلیکیشن ان کی جو تھی وہ سردیوں کی چھٹیوں کی وجہ سے انہوں نے ایک اسلامباد ہائی کورٹ کا حکم نامہ بتایا جس میں یہ واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ وہ ایسٹ اینڈ ویسٹ سیشن ڈیویزن سیول اور کلمنل کورٹس ہے وہاں پہ چکی ہو اور وہ اس میں شامل نہیں ہے تو جو تھی ان کی اپلیکیشن تھی کہ ان کے ایک وکیل جو ہے وہ خود امیدوار ہیں قومی سپلی کی نشیشت کے لیے اسلامباد میں اور ان کے آج کاغذات نامزدکی کی جو ہے وہ جانچ پڑتال سکروٹنی ہے تو اس کے لیے بھی انہوں نے ایکسٹوزن بائے گیا تو وہ تمام اپلیکیشنز کے آرڈر لکھنے کے لیے انہوں نے وقفہ کیا اور اس پہ اب کل جو ہے وہ پروسیڈنگز کل کے لیے ملتبی ہوگی بسکرلی جو ہے یہ چالیسویں یعنی تقریبا چالیس جو ہیں وہ مسلینیس اپلیکیشنز بھول کر چکے ہیں جب سے طائق سے پورا ہوگا ہے ان کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ یہ کسی نہ کسی طرح اس کو ڈیلے کریں اور لنگر آن کریں آج بھی جا صاحب سے ہم نے گزارش کی کہ ہمارے بٹسز ہر تاریخ پر آتے ہیں اور ان کا کیا کچھور ہے وہ گوائی دینے آتے ہیں یہاں پر جرہ نہیں ہوتی کبھی ایک بانہ کبھی دوسرا بانہ آج سے پہلے جو تھا اس دن ان کا کنٹیکشنگ یہ تھی کہ خوصہ صاحب جو ہیں وہ ان کے کونسل ہیں اور وہ جرہ کریں گے اور خوصہ صاحب نے تین پچاس میں کہا جی کہ میں تین پچاس کے بعد جو ہے وہ نہیں کر رہتا اور وہ ریزر ہوئی پھر بعد میں شاہ محمود قریصہ صاحب نے اپنی اس میں کہا کہ جی میرے خوصہ صاحب وکیل نہیں ہے میرے وکیل جو ہیں وہ تیمور ہے اور علیس ہیں آج ہم نے کہا کہ تیمور مال ہے جو آپ کے زوئر جس کو آپ خود کہتے ہیں وہ موجود ہے کینڈی آپ کنونس کرنے سے کن کریں ہمارے گواؤں کی کیا کچھور ہے اس کی بنیاد پر وہ آتھاری پر آتے ہیں پورے پورے دن بیٹھ کے اپنے کام کا چھوڑ کے جو ہے وہ نہیں لیکن وہ ون بے اور دی ادھر بے وہ لنگر آن کرتے ہیں یہ اپلیکیشن جو آج بہو ہوئی ہیں تین دفعہ یہ پہلے بہو اس طرح کی کر چکے ہیں جو جیسا ہم نے آلیڈ ہی ان کو جو ہے وہ خارج کر چکے ہیں جس کے مطالق انہوں نے نگرانی دائر کی بھی ہے اسلامباد آئی گوڑ میں تو صرف جو مقصد نظر آتا ہے وہ کسی طرح اس کو ڈیلے کرنے کا ہے ٹرائل کا حالانکہ سپریم گوڑ نے یہ کہا ہے کہ اگر یہ ڈیلے کریں اور ایکسپیڈیشنس ٹرائل نہ کریں اور کوئی مسئل رکاوٹ ڈالیں تب کینسلیشن موک کر سکتے ہیں تب ہمارا پروگرام یہی ہے کہ اگر وہ پھر بھی یہ نئی ایبیڈنس ہونے دیں گے تو وہ موک کینسلیشن پیٹیشن ان اکارڈنس ویڈ ڈیسیجن اور دی اونیبل سپریم گوڑ پاکستان سار اس کو تھوڑا ایکسپلین کرتے ہیں یہ کینسلیشن کے بات کیا نتائج ہوگی جیسے ہم نے سپریم گوڑ نے ایبزورف کیا ہے اس بات کا کہ اگر یہ کسی قسم کا رکھنا ڈالیں سپریڈی ٹرائل میں اور سپریڈی ٹرائل میں رکاوٹ ڈالیں یا ایکسپیڈیشن ٹرائل میں کوئی کسی قسم کی رکاوٹ ڈالیں تو کینسلیشن ان کی بوک کی جا سکتی ایسا ہے لہذا سپریم گوڑ کے ڈیسیجن کے مطابق اگر کوئی ہم یا بھی تو ہم نے پھر بھی جیسا ہم نے آج کل کا ان کو ڈیریکشن دیئے اور کہا ہے کہ آپ اپنے لائرز کو انشور کریں کہ وہ موجود ہوں تاکہ جرہ ہو سکے ہم نے اسی لیے پہلے جو ہے وہ سارے گوڑوں کی انچیپ کرا دیا تھا کہ whatever the evidence available to us ہم نے ان کو بتا دیا اس کے بعد وجود وہ اس بات پہ محیصوب ہوئے کہ جی وہ جرہ نہیں کر رہے لہذا ان کا یہ فیل جو ہے وہ صرف ورچر اس کو لمبا کرنا ہے کیونکہ کانون کے مطابق بھی اور آئین کے مطابق بھی جائے اوپر ہمیں زبر دیں سر آج پہل ملزمان اور ان کے وقلہ کی جانب سے میڈیا کی موجود کی اوپر اعتراض کیا گیا اس کے اوپر سر کا ایٹھا نہیں ہے اس پہ میں توڑا سکتا ہوں گا میڈیا کی اوپر انہوں نے اعتراض کیا کہ یہ جو آپ نے آلڈیڈی حکم دے چکے ہیں دفعہ چودہ جو ہے اوفیشنل سیکرٹ ایٹ کے تحت کہ جس پہ پپلک اور میڈیا کی ایکسکلوجن ہوگی تو پھر جب ان کو عزیز جج شاہب کا جو آرڈر ہے وہ پڑھایا گیا اس میں واضح طور پر لکھا ہے کہ یہ پروسیکیوشن کی برضی ہے کہ وہ جب چاہیں گے کہ کوئی ایسا سیکرٹ ڈاکومنٹ یا کوئی ایسا بیان جو کہ بہت حساس نویت کا ہے اگر وہ زیر سماعت ہوگا تو اس وقت پروسیکیوشن اس پہ ایکسکلوجن آف جرنل پپلک اور ایون میڈیا کے لیے کہہ سکتی ہے لیکن چونکہ ابھی یہ جو کاروائی ہو رہی ہے اس پہ کوئی ایسا سینسٹیو میٹیریل یا کوئی ڈاکومنٹ سامنے نہیں ہے تو لہٰذا اس میں میڈیا کی موجودگی پہ ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے تو سر جو دونوں ملزمان کی جو بیل ہو چکی ہیں سپریم کورٹیں جو دیکھیں اس کے اوپر سے ارکیر ڈریکشن ہے اس پہ اس میں بھی میں آپ کی اجازت سکھ میں اس پہ یہ ہے کہ دیکھیں سپریم کورٹ آف پاکستان نے لیو ڈو اپیل جو ہے وہ ایکسپٹ کی ہے اسلامباد ہائی کورٹ نے جو ان دونوں ملزمان کی زمانت خارج کی تھی وہ بالکل سپریم کورٹ آف پاکستان کا یہ حق ہے ان کے ڈومین میں ہے لیکن ایک چیز کا تذکرہ جو ہے وہ بڑا زیادہ ہوا آج بھی وہ ایک وزر جڈ شاہب نے جو اس پہ جو ایک اضافی نوٹ لکھا ہے اس کو بھی ہے آج پڑا گیا کورٹ کے اندر بھی اور ملزمان کے وکیلوں نے بھی پڑا حالانکہ اس کی آج ریلوینچ نہیں تھی لیکن وہ اضافی نوٹ ہمارے سر آنکھوں پر ہے لیکن ایک بات ضرور ہے کہ جب کوئی بھی کورٹ بشمول سپریم کورٹ آف پاکستان کوئی جورسٹکشن ایکسرسائز کر رہی ہوتی ہے تو وہ اس کو اس یورسٹکشن میں رہنا چاہیے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو اضافی نوٹ ہے ٹھیک ہے وہ ججمنٹ کا حصہ بھی بن جاتا ہے لیکن اس میں پولٹکس کو بہت زیادہ ڈسکس کیا گیا اس میں ایک پوری ہماری جو ڈیموکریٹک ہسٹری ہے اس کو دیکھا گیا اور اس میں ایک اصول جو وضع کیا گیا اس اضافی نوٹ میں وہ یہ ہے کہ کوئی بھی ملزم اگر وہ ڈکیتی ریپ اور قتل کے ملزم جورب میں نہ ہو اور اگر وہ امیدوار ہو قومی سمبلی یا سبائی سمبلی کا جنرل ایکشنز میں تو ان کو ان کیسز میں بیل دے دینی چاہیے تو یہ ایک ایسی ایسی ہے کہ انہوں نے کچھ ایسی باتیں کیا لیکن بارہ ہم اس کی اس پہ زیادہ نہیں پڑتے تو اس اضافی نوٹ کو بھی جو ہے وہ آج کپی لاؤڈلی اس کا دسکشن ہوئی اور اس کو پڑھا گیا لیکن یہ بات جو ہے واضح ہے کہ وہ آرڈر آب دی کورٹ نہیں ہے جیجز نے آرڈر آب دی کورٹ نہیں بنایا اس اضافی نوٹ کو تو لہذا جو ہے وہ جس طرح شاہ خواہر صاحب نے کہا کہ اس کیسے کوئی ریلیونس نہیں چاہتے تو جو جس گراؤن پر بیل ہوئی ہے وہ میٹر نے پردر انکوائری کیا ہے کہ دو لاؤڈ کی ساتھ یہ ڈیریکشن دی کہ ایکسپیٹیشیرز ٹرائل ہو اور اگر یہ رکھنا ڈالیں تو کینسلیشن ہو بہت ہوتی ہے تو وہ جو پارٹ جو چھاکھا برزب کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے ابزوریشن موجود ہے لیکن دیت اس نوٹ دی پارٹ آب دی آرڈر آب دی کورٹ سر کیا آپ لوگ اس کو دیفنڈ کریں گے کہ جو آپ کی مطلکہ عدالت ہے دو تین باتیں ہو سکتی ہیں ایک تو کورٹ سیمیز ہے دو تین باتیں ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے بکوز آب دیس کہ اگر نوئر نہیں آتا اور وہ جانبوچ کے یہ کورٹ یہ ایبزرپ کرتی ہے کہ جانبوچ کے اس کو لنگر آن کر رہے ہیں تو ان کا رائیٹ آب پراؤس امیسن کلوز بھی ہو سکتا ہے یا ان کی جگہ جو ہے وہ کوئی کانسل سٹیٹ کانسل اور سٹیٹ ایکسپینسز پر کانسل انگیج ہو سکتا ہے جو ان کے بیاب پر کرے کورٹ سے ہیں وہ اتنی بے اختیار نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ جی میں نے نہیں کرنا تو نہیں ہو سکتا یہ اس کا پروسس موجود ہے کانون کے مطابق ابھی جیسا آپ نے آج پھر ان کو اپرچنلٹی دی ہے پھر بھی اگر یہ بات نہیں آئے گی تو اس کی بنیاد پر پھر جلو جو ہے وہ ریٹیکٹ سو اختیار کرے نکوی صاحب یہ بتائیے گا کہ جو کہ ابھی شاہ محمود قریشی کی زمانت محور اگر ان کی زمانت رہائی ہوتی ہے تو آپ وہ زمانت محور کے لئے بھوک کر سکتے ہیں کیونکہ پیڈلٹرائیل تو ضرور پڑتے ہیں نہیں نہیں اگر وہ ٹیلے کرتے ہیں کاؤز کرتے ہیں اور ایکسپیڈیشیس ٹائل میں کسی قسم کی رکاوٹ بنتے ہیں تو یس وی ایف وی ایف ایفلی رائٹ تکہیں ان کی جہا تک زمانت کا تعلق ہے وہ سپریم کورٹ بچلا نے گرانٹ کی ہے اس میں کوئی ایشویشو نہیں ہے لیکن یہ ایک بنیادی اصول ہے یہ قانون کا کہ اگر کوئی زمانت پہ رہا ہو جائے اور اپنی اس کنسیشن کو میس یوز کرے یا پروسیکیشن کو ٹیمپر کرنے کی یا انٹوئنس کرنے کی کوشش کرے یا ایکسپیڈیشن ٹائل میں اگر وہ رکھنا ڈالے تو یہ سپریم کورٹ کے آرڈر میں بھی لکھا ہوا ہے کہ پھر یہ استغاثہ کو حق حاصل ہوگا کہ ایسی صورت میں ان کی کنسیشن